ناظرین اسلام علیکم میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں دوالیوس سال دوہزار بیس اپنی تکمیل کے آخری مریلے میں یہ سال اکیسویں صدیق کا سب سے یادگار سال ہوگا کرونا بہران نے سارے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا معاشیت کو تباہ تاراج کر دیا ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کو صفحہستی سے مٹا دیا ہندوستان میں بے شمار علماء کرام، اکابرین، شورہ، عدیب، سیاستدان اس مرز کا شکار ہو کر ہم سے محروم ہو گئے اور وہ آخری دنوں میں دوہزار بیس عالم عرب کی دو اہم شخصیات کو تاریخ کا حصہ بنا دیا اردو، ہندی اور انگریزی دنیا کی خداور شخصیت شمسو رحمان فاروقی اور شکاگو میں مقیم بزرک شاعر عدیب نغاد حیدربارد کی شائز تھا اور مٹیوی تیزیب کے ترجمہ جناب حسن شستی ہمارے درمیان نہیں رہے پروفیسر شمسو رحمان فاروقی اردو عدب کے مشہور نخواد اور محقق تھے جنہوں نے تنخید نگاری سے اپنا سفر شروع کیا انہوں نے علابات سے شبخون کا اجرا کیا جسے جدیدیت کا پیش شروع خرار دیا گیا اس رسالے نے اردو مصنفین کی دو نسلوں کی رہنمائی کی فاروقی صاحب نے شاعری کی پھل لغت نگاری اور تیخی کی طرف مائل ہو گئے اس کے بعد افسانے لکھنے کا شوق چڑھا تو شبخون میں فرضی ناموں سے ایک کے بعد ایک دیگر کئی افسانے لکھے جنہیں بہت مقبولت حاصل ہوئی تین سال قبل انہوں نے ایک نوول لکھا سانچا کئی چاند تھے سر آسمہ جسے عوام و خاص نے بہت سر آیا انہوں نے کوئی چالیس سال تک اردو کے مشہور معروف عدبی مہانامہ شبخون کی ادارت کی اور اس کے ذریعے اردو میں عدب کے مطالق نئے خیالات اور برے سغیر اور دوسرے ممالک کے عالی عدب کی ترویج کی چمسر ایمان فاروقی نے اردو اور انگریزی میں کئی اہم کتابیں لکھی ہیں خدا سخن میر تخی میر کے بارے میں ان کی کتاب شیر شورنگیز جو چار جلدوں میں ہیں کئی بار چھپ چکی ہے اور اس کو نائنٹین اینٹی سکس میں سرسوتی سمہ ملا جو برے سغیر کا سب سے بڑا عدبی ایوارڈ کہا جاتا ہے شمسر ایمان فاروقی نے تنخیط شاعری فکشن لغت نگاری داستان اور روز ترجمہ یعنی عدب کے ہر میدان میں تاریخی اہمیت کے کارنامے انجام دیئے انہیں متعدد اعزاز و قرآن مل چکے ہیں جن میں علیگر مسلم انیورسٹی کی اعزاز و ڈگری ڈی لٹ بے شامل ہیں اس کے علاوہ انہیں پدمشری کے اعزاز سے بھی نوازا گیا انہوں نے ابن صفی کے بعض جاسوسی نوولوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا دکن گئے تو ملے فرش راہ دیدہ و دل خلوص کیا ہے یہ ہم نے وطن میں جانا ہے اس شہر کے خالق جناب حسن چشتی نے آخر اپنی جان جانے آفریق کے سپرد کر دی شکاگو میں اپنی آخری سانس لیے اور ساری اردو دنیا سوگ میں ڈک گئی 26 دسمبر کو انہیں سپرد اخاق کیا جائے گا وہ ہیدرباد کی شاہستہ تیسیب کے نمائندہ شاعر عدیب نخات تھے وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے کچھ دن پہلے ہی ان کے انتخال کی خبر گشت کرنے لگی تھی ان کے فرزن نے اس کی تردید کر دی تاہم آج وہ واقعی اللہ کو پیارے ہو گئے حسن چشتی صاحب نے ایک طویل عرصہ سعودی عرب میں گزارا اور کئی دہائیوں سے شکاگو میں مقیم تھے وہاں انہوں نے اردو کی نئی بستیں وسانے میں اہم روڑ ادا کیا وہ عجبی محفیلوں کے روح روان رہے مشتبہ حسین کی تحریروں کے مجموع شائع کے ہندو پاک کے شورا کی میزبانی کی اور اکثر و بیشتر کی سرپرستی بھی سعودی عرب میں ہندوستانی صفیر ڈاکٹر عصاف سعید نے پروفیسر شمس رحمان فارقی اور جناب حسن چشتی کے انتخال پر گہرے رنج و غم کا اثار کیا اور اسے اردو دنیا کیلئے ناخابل تلافی نقصان خرار دیا ڈاکٹر عصاف سعید نے جناب حسن چشتی کو ایک شفیخ مہربان شخصیت خرار دیا جنہوں نے ہمیشہ اردو کی خدمت کی اور اردو کی خدمت گزاروں کی حوصلہ افضائی کی انہوں نے چکاگو میں خیام کے دوران جناب حسن چشتی کے ساتھ اپنے روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم کے مشورے ہمیشہ گرا خدر ہوا کرتے تھے غمزدہ ارکان خاندان کے ساتھ انہوں نے اظہار تازیت کیا ڈائریکٹر انسی پیل ڈاکٹر شیخ اخیل احمد نے بھی پروفیسر شمس ریمان فاروقی کی خدمات کو پورے سر الفاظ میں خیرہ جاقیدت پیش کیا چیرمن تلنگانہ اردو اکیڈمی ڈاکٹر رحیم الدین انساری اور سیکریٹری جناب غوث الدین پروفیسر فاطمہ بیگم پروین ڈاکٹر عابد موئز شکاگو سے افتخار شریف غوثیہ غیاس الدین ڈاکٹر خطوب الدین ڈاکٹر تجمل حسین آرکیٹیکٹ عبد الرحمن ظلیم سید اشفاق حسین ڈاکٹر سید علی محمود جدہ سراج وحاب جنرلس منحہ جختر جمیل اور کئی شخصیات نے اپنے رنج و غم کا اظہار کیا ممتاز شاہر ڈاکٹر برخی علی آزمی نے دونوں مرہومین کو منظوم قراج اخیدت پیش کیا یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چالل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر آزر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر دیکھتے رہیے کوا